ہیلو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک بہتین حرب کیسر کے بارے میں جو بے شمار بینیفٹس کی حامل ہے چلیئے اس کی پہچان کرتے ہیں ویسے تو یہ آپ نے دیکھی رکھی ہوگی اس سے زیادہ تو لوگ جانتے ہی ہیں اس کی پہچان دیکھئے اس طرح کی ہوتی ہے اب اس کے پودھے کی اگر بات کی جائے تو زافران کے فولوں کے اندر ریشے ہوتے ہیں یہی ریشے یہ کیسر و زافران کے ہیں ان کا رنگ سرخ زردی مائل ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کی اسمیل تیز خوشبودار ہوتی ہے اگر زافران کو پانی میں ملایا جائے تو پانی کا رنگ گہرا زرد ہو جاتا ہے زافران کے پودھے کی جڑ پیاس کی طرح کی ہوتی ہے اب اگر اس کے ناموں کی بات کی جائے تو عربی میں اس کو زافران ہندی میں کیسر بنگالی میں جافران انگریزی میں سیفرون یہ ان ناموں سے جانی جاتی ہے اب اگر اس کے افعال کی بات کی جائے تو دل دماغ جگر کو طاقت دیتی ہے انسانی جسم کو مضبوط کرتی ہے مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے اسے اکیلے یا دوسری دواو کے ہمراہ کسرس سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے ورم جگر ورم رحم کو بہت آرام آتا ہے مطلب لیور سویلنگ یوٹیرس سویلنگ میں کافی فائدہ کرتی ہے بہت سی ادویہ حرف کی اصلاح کے لیے بھی شامل کیا جاتا ہے مطلب یہ بہت سی دواو کا مسلح ہے جن دواو کے مذر اثرات ہوتے ہیں ان کے مذر کو ختم کر دیتی ہے آنکھوں کے امراض میں اکیلہ یا مناسب ادویہ کے ہمراہ استعمال اس کو کسرس سے کیا جاتا ہے دل دماغ کی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید ہے مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے نسکوں میں اس کا خوب استعمال کیا جاتا ہے سردی بخار اور زخام میں دودھ میں ڈال کر اس کو کسرس سے استعمال کرتے ہیں زافران میں کیروسین اور کولوریکٹل موجود ہوتے ہیں جو کینسر کے سیلز کو بڑھنے سے روکتے ہیں گٹیا آرثرائٹیس جیسی بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں موجود کریسیٹین جسم کی سوجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے ٹینسن ڈپریشن اور تھکان سے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی اس کے استعمال سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے اور ان کو اچھی نیند آنے لگتی ہے سردرت کو بھی کافی آرام دیتا ہے زافران میں انٹی آکسیجین اور انٹی انفلامینٹری موجود ہوتے ہیں اس سے ڈائیزیشن حازمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے چہرے فیس کو چمکدار خوبصورت بنانے کے لیے زافران چندن اور دودھ کا پیشٹ بنا کے اپلائی کرنے سے چہرہ چان کی طرح خوبصورت ہو جاتا ہے مردوں کی بماری سرطنزال ٹائمنگ کو ٹھیک کرتا ہے احتلام نائٹ فال کو ختم کرتا ہے زافران کے استعمال سے ایستھما لنگس کی سوئلنگ کو آرام آجاتا ہے چہرے پر کسی بھی طرح کے داگ دھبے کیل محاسے ہوں اس کے استعمال سے وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں مائگرین آدھا سی سی کے درد کو ٹھیک کرتا ہے اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں اس کیسر زافران کے اگر ٹیشٹ کی بات کی جائے تو یہ تلخ ہوتا ہے اب اگر اس کے مجاز کی بات کریں اس کے ٹیمپرامینڈ کی تو دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں یہ خوشک ہوتا ہے وہیں اگر اس کے مزر اور نقصان کی بات کی جائے تو گردوں کو کچھ ہی ہے کڈنی کو تھوڑا نقصان دیتا ہے وہیں اگر اس کی مسلح کی بات کریں جو اس کے مزر کو ختم کرتا ہے تو انیسون جرشک اور شکنجین اس کا مسلح ہے وہیں اگر اس کی بدل کی بات کی جائے تو تخم اترج اور قسط اس کے بدل ہیں وہیں ڈوز اور مقدار کی اگر ہم اس کے بات کریں تو ایک گرام سے لے کر دو گرام تک یہ استعمال کی جاتی ہے مرضوں کے حساب سے اگر آپ کو ہمارے دعارہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس اور واشنگ فر میں لیں گے کسی بہترین حرف کے ساتھ اللہ حافظ